مغل اے آزم سے پہلے کہ آشف نے ایک فلم ایلاؤنس کی لیلہ مجنو اور ان میں ایک کریکٹر کے لیے کامیڈی جگدیب کو بلا کر ایک رول آفر کیا جگدیب نے رول ایکسپٹ کیا اور فیس کے طور پر دھائی ہزار کی ڈیمانڈ کی آشف نے کہا میں پتہ نہیں تم کتنے اچھے آرٹسٹ ہو تمہیں دھائی ہزار روپے نہیں تین ہزار روپے دیں گے یہ کہتے ہوئے انہوں نے پانچ سو روپے جگدیب کو دے دیئے میں آپ کو بتا دوں کہ شوٹک سرو ہونے سے پہلے ہی فلم بند ہو گئی اور یہ بات جگدیب کو معلوم نہیں تھا اسی لیے وہ بیچ بیچ میں جاتے اور کہ آشف سے پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے اور کہ آشف انہوں بینا کچھ بتے دے بھی دیتے جگدیب اپنے ایک انٹرویو میں کہتے ہیں کہ ایک دن میں اتنا پریشان تھا کہ میرے پاس ایک بھیم پیسہ نہیں تھا اور میں کہ آشف کے گھر پہنچا تو ان کے نوکر نے بتایا کہ فلم بند ہو چکی ہے آپ جا سکتے ہیں لیکن اندر سے کہ آشف کی آواز آئی کی کون ہے اسے اندر بھیجو اور اندر بلا کر انہوں نے مجھ سے پوچھا کتنے پیسے چاہیے میں نے کہا کہ پچاس روپے کی ضرورت ہے کہ آشف نے اپنے نوکر سے کہا اسے پیسے دے دو لیکن جب نوکر مجھے پیسے دے رہا تھا تو رو کر بولا جگھر میں پچاس روپے ہی ہیں اور یہ پچاس روپے بھی کوئلے والے کو دینے تھے پتہ نہیں آشف صاحب اس کو کیا جواب دیں گے دیپ کہتے ہیں کہ مغل اے آزم کوئی اتنے بڑے دلوالا ہی بنا سکتا تھا